پیارے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے اور کب دیا تھا اس زہر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اثر ہوا اور جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس زہر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اور کون سے صحابی اس زہر سے شہید ہوئے تھے اور ان کا قصاصی یعنی بدلہ کیسے لیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کھا لی جائے تو اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو نبی کریم رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے ناظرین یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2617 میں موجود ہے کہ فتح خیبر کے بعد چند روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ٹھہرے اور یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا مگر اس بے ایمان اور سرکش قوم کی فطرت میں اس قدر خباست بری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت حارس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا اللہ رب العزت کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لکمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عجمائن کو فرمایا کہ ہاتھ روک لو لیکن ایک صحابی رسول حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس زہریلے لکمے سے عمر بر تعلوم تکلیف رہی آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت حارس سے کچھ بھی نہیں فرمایا مگر جب صحابی رسول حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے شہادت ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب بنت حارس قتل کی گئیں ناظرین صحی بخاری کی حدیث نمبر چتالیس اٹھائیس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر علود لوکمہ جو میں نے اپنے موں میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کرتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شارگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی ناظرین زہر سے بچنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ چند اجوہ خجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن اور رات تک زہر نقصان نہیں پہنچائے گا اسی حدیث کے حوالے سے دوسرے راوی نے بیان کیا ہے کہ ساتھ خجوریں کھا لیا کریں ناظرین اب اس دسترخوان پر شہید ہونے والے صحابی رسول کا عدب ملاحظہ فرمائیں وہ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے جو بیت اقبا میں شامل تھے ہجرت سے ایک سال پہلے اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا گزوہ بدر میں گزوہ احد اور گزوہ خیبر میں موجود تھے ان کے والد برا بن آصف رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ قبائی مدینہ میں سے تھے گزوہ خیبر سن سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے جب یہودیہ زینب بنت حارس نے گوشت پیش کیا انہوں نے اس میں سکھا لیا جس کی وجہ سے شہادت پا گئے شہادت کے وقت ان کا بیان تھا کہ مجھے لکمے میں کچھ محسوس ہوا کہ ذائقہ خراب ہے اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ عجیب ہے لیکن سامنے پیارے آقا کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ تشریف فرما تھے لکمہ اگلنا خلافے عدب خیال کیا میں نے گوارہ نہ کیا کہ جس دسترخوان پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے ان کے سامنے لکمہ تھوک دوں عدب کی وجہ سے میں نگل گیا ناظرین یہود کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے زہر کھلانے کی سازت شرچی اور اس کے لئے زینب بنت حارس کو تیار کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزہ کی معلومات کر کے بکری کی ران میں زہر ملا دیا ناظرین صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے روایات مختلف ہیں کہ اس کے بعد زینب کو قصاصن قتل کیا گیا یا ماف کر دیا گیا یا اس نے خود پوشی کر لی ان روایات میں اختلافات ہیں تاہم نبی کریم رعوف ورحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زہر کا وہ حلقہ اثر عمر کے آخری آیام میں ظاہر ہوا اور سیرت کی بہت سی کتابوں میں علماء کا یہی خیال ہے کہ آپ کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی اور یوں خالقِ عزوجل نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجہِ شہادت نصیب فرمایا ناظرین اللہ کے پیارے حبیب جنابِ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر بلندی اسلام کی خاطر بے شمار تکلیفیں برداشت کی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے کبھی آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے اور کبھی زہر علود گوشت کھلایا گیا ترہ ترہ کی تکلیفیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئیں مگر آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور اس امت کی خاطر اپنے پروردگار کے حضور دعائیں فرماتے رہے اور ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے مگر اسلام پر آنچ تک نہ آنے دی آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایمان وائز کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا مت بھولیے گا اپنا اور اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ